موسیقی ڈاکٹر اسغر علی بلوت صاحب جن کی کتاب فیض کی اردو شاعری میں پنجاب رنگ آج سمارا موضوع ہے کتاب پر بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا مقتصر تعرف ضروری سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک شاعر نقاد عدیب افسانہ نگار اور استاد ہیں اور تعلیمی زندگی میں بہت سارے امتیازات ہیں جن میں انیس سو ستانوے میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں صوبہ بھر میں اول رہے اور اس کے بعد یہ ایک منفرد احزاز ہے کہ دو ہزار پندرہ میں لیکچر سے براہ راست بیسنے گریڈ میں ٹوئنٹیت میں آپ کی سیلیکشن ہوئی اور شاعر ہیں عدیب ہیں ماشاءاللہ اور اس وقت جیسی یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور صدر شعبہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں یادِ غزال چشمہ ذکرِ سمن نزارا جب چاہا کر لیا ہے کنجے کفص بہارا فیض کی شاعری امن اور انقلاب سے عبارت ہے فیض کی شاعری کا بنیادی منشور تو امن و آشتی ہے لیکن اس منشور سے جو روشنی پھوٹتی ہے جو تیف بنتا ہے اس میں کئی رنگ دیکھے جا سکتے ہیں سیاست کا سماج کا مذہب کا انہی رنگوں میں سے اس سترنگی پٹی میں ایک رنگ جسے ارضی ثقافتی رنگ کہہ سکتے ہیں فیض کی اردو شاعری میں پنجاب رنگ ہے اور اس میں پنجابی شاعری بھی ہے اور اردو شاعری میں جو پنجابی وسیب کے ریتل کے کلچر کے نقوش ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ڈاکٹر اصغر علی موجود ہے ڈاکٹر صاحب اس زمن میں سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ فیض اور پنجابی کے حوالے سے ایک کتاب تنویر ظہور کی پہلے منظر عام پیائی دوہزار دس میں اور آپ کی کتاب اس کے بادشاہ ہوئی تو اس کتاب کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا کوئی زیادہ جواز ہے صحیح صاحب بات یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں میں جب گورنمنٹ کالر یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور لیکچرر میری سیلیکشن ہوئی تو ڈاکٹر انوار احمد نے ایک سیمینار رکھا تھا فیض کے حوالے سے اور اس سیمینار میں مجھے جو انہوں نے موضوع دیا تھا وہ دیا تھا فیض کی شہری میں پنجاب رنگ ہے تو میرے لیے بظاہر تو یہ آسان لگ رہا تھا لیکن جب میں نے تلاش کی تو مجھے لگا کہ پنجابی میں بہت کم لکھا گیا ہے اور پنجابی شہری پر بھی زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں رہی اس دوران میں میں نے پنجابی شہری اور فیض آمد فیض کے نام سے ایک پیپر پڑھا اس کو بہت سراہا گیا اس کے بڑی پذیرائی ہوئی دوستوں نے بہت پسند کیا پھر وہ دوزار آٹھ ہی میں ہمارا زبان و عدب کا جو شمارہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایچ ای سی سے بقیدہ اس کو مرضور کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ وائی کٹا گری میں بھی ہو جائے گا اس میں میرا یہ پہلی مرتبہ چھپا تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں اس پہ کام کروں لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے جب میں نے بقیدہ کتاب لانے کی کوشش کی تو اس سے پہلے تنویر زہور صاحب کی کتاب جو تھی وہ منظر آم پہ آ چکی فیض اور پنجاب تو مجھے پہلے تو لگا کہ اب کوئی جواز نہیں رہا شاید یہ کتاب کی مجودگی میں پھر میں نے وہ کتاب منگوائی اس کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں چیزوں کو ترتیب و تحقیق اور اس کے ساتھ جو جس کو کہنا چاہیے کہ زیادہ تر وہ تعلیف ہے اور اس میں مختلف لوگوں کے مضامین ہیں اور اس میں کوئی ایسی کوئی چیز حوالہ جاتی نہیں ہے جس طرح سے ہم ٹیکنیکلی بقیدہ اس کے حوالے ڈھونڈتے ہیں اور کتابوں سے مختلف چیزیں جو ان کی ہیں وہ ریفرینسز وغیرہ دیتے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے محسوس کیا کہ اب بھی بھی گنجائش باقی ہے کہ ایک ایسی کتاب لائی جائے کہ جو واقعتاً فیض کے حوالے سے جو ان کا پنجابی پہلو ہے وہ خواہ ان کی پنجابی شہری کے زمن میں ہو یا ان کی جو پنجابی کے علاوہ جو اردو شہری ہے اس میں ہو یا ان کی جو متد تقریر ہیں اس میں بھی انہوں نے ثقافت کے حوالے سے اور پنجابی کلچر اور اس طرح کے جو مبعیس ہیں ان پر انہوں نے بہت زیادہ احزور دیا ہے ڈھونڈت سب ماہرین نفسیات بھی سامنے بیٹھے ہیں کہا جاتا ہے کہ شخصیت محول اور توارس کا حاصل ضرب ہے تو اس فارمولے کے پس منظر میں فیض صاحب کو کیسا عدبی محول میں یسر آیا اور خاندانی وجاہت یا توارس جو ہے تو فیض کی شخصیت کی پرداخت میں ان دونوں عوامل کا کتنا عمل دخل نظر آتا ہے آپ کو کہ فیض جہاں پلے بڑے اور پنجابی عدب سے ان کو محبت وہ کیسے حاصل ہیں اصل میں جب آپ غور کرتے ہیں ان کے بیک گرونڈ پہ تو فیض ایک قصبہ جو کالا قادر ہے ناروال کا ہے چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پیدا ہوئے اور جو انہیں محول ملا یقینن وہ وہی دہاتی محول ہے اسی میں ان کی پرداخت ہوئی انہیں بھی ان کی جو ابتدائی جو انہوں نے جو تربیت حاصل کی وہ سارا محول جو ہے اور وہ جو ساری جو لینڈسکیپ ہے خاص طور پر پنجاب بھی اور پنجاب کلچر کے حوالے سے وہ انہوں نے بھی اپنے بچپن سے دیکھی ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کالا قادر ہے انہوں نے ان کے والد صاحب سلطان محمد خان ایک چرواہا تھے وہ میں نے ایک پورا اس پیش ایک چپٹر لکھا ہے ایک مضمون ہے کہ کالا قادر کے گڑھریا کا بیٹا فیض احمد فیض تو بیڑ بکریاں چرارے ہوتے ہیں قریب بھی ایک سکول ہوتا ہے تو فیض صاحب کے جو والد ہیں سلطان محمد خان وہ اس محول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے لیکن ان کے اندر جو ایک علم کی پیاس ہے وہ بہت زیادہ ہے بکریاں چراتے ہیں قریب ہی ایک سکول ہے ان کا جو پریمری سکول ہے تو ایک دن حمد کر کے سکول کے ایاتے میں داخل ہوتے ہیں اور جو ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی پڑھائیں تو استاد نے ٹھیٹ پنجابی میں یہ فیض کی جو یاد داشتیں ہیں اور جو مختلف ہم کے ٹھہرے اجنبی اس میں بھی یہ ساری چیزیں مجود ہیں جو مرزا صاحب کی کتاب ہے فیض کے حوالے سے تو جب استاد نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی کہ یہ بہت ہی پختہ ارادے کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے اندر کچھ اس طرح کا سپارک ہے کہ یہ پڑھیں گے تو انہوں نے ٹھیٹ پنجابی میں کہا اچھا تھے پھر آج آیا کر بس وہ پہلا دن تھا جب انہوں نے اپنی بیڑ وگریاں قریب کے کھیتوں میں وہ چھوڑ آتے دیکھتے رہتے ان کی بھی رخوالی کرتے رہتے اور ساتھ ان کا جو تلیمی سلسلہ تھا وہ بھی جانی رہا صاحب دیکھئے کہ وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں اور میٹرک کرنے کے بعد لاہور میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے چینیوں والی مسجد ہوا کرتی تھی یہاں وہاں ان کو اکامت بھی ملی ماشاءاللہ بہت خوش الہان تھے اور ازان بہت خوبصورت آواز میں دیتے تھے ازان کا جو ایک ان کا سمجھ لیجئے کہ ایک فریضہ اور ایک ڈیوٹی انہیں دی گئی ازان دینے لگے کچھ دنوں میں دیکھئے کہ کتنی تگو دو اور کتنی جدوجود سے پرپور زندگی ہے ان کی ریلوے سٹیشن پہ کچھ حرصے کے لیے کلی کا کام کیا گڑریے کا کام کیا یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو فیض کے جینز میں ان کی وراثت سے ان کو ملتی ہیں فیض کو اقبال سے قربے زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے دونوں نسبتیں ہیں تو کیا فیض جو ہے وہ اقبال سے بھی کہیں فیض یا اب نظر آتے ہیں جی بالکل نظر آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان محمد خان جب لندن میں کہے تو اس وقت یہ شیخ عبدالقادر اور سر شفی سر محمد شفی اور علامہ محمد اقبال بیابی قیام اسی دوران میں وہاں تھا تو ان کی ملاقاتیں ان سے رہیں فیض نے خود یہ ایک مقام پر لکھا ہے اپنے خطوط میں بھی اور باقی بھی جو ان کے مختلف مقالمات ہوتے رہے کہ جب میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لہور میں آیا تو میرے والد نے مجھے اقبال کے نام ایک سوارشی رکا دیا تھا کہ اپنے داخلے کے اگر حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا ہو یا کوئی مسئلہ آپ کو در پیش آ رہا ہو تو آپ جا کے ملیے گا علامہ صاحب سے وہ یقیناً آپ کی مدد کریں گے ایک تو یہ ہے دوسرا جو آپ نے قربت کی بات کی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل پنجاب جو ہیں وہ اہل زبان نہ صحیح اردو کے حوالے سے لیکن جو پنجاب اور پنجابیوں کی دین ہے اردو زبان کو وہ نہ قابل فراموش ہے اس کے سلسلے آپ بے شک آپ پریم چند سے شروع کر لیں منٹو تک آ جائیں بیدی تک آ جائیں فیض تک آ جائیں اقبال تک آ جائیں اگر ہمیں سے کوئی میر یا غالب پیدا نہیں ہو سکا تو میرا خیال ہے اردو دنیا میں کوئی اقبال اور فیض بھی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گا بلکہ امکانات کی دنیا ہے میں اتنی کتائیت سے تو نہیں کہتا اور نہ ہی کوئی ادائیت ہے میری اس میں لیکن آپ کو بڑی ہی مشکل سے یہ لوگ ملیں گے یہ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ انہیں ڈونڈ چراغے رکھ زیبہ لے کر تو یہ لوگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم یہ وہ لوگ ہیں جو واقعہ تن نایاب ہیں بلکہ قرت علین حیدر نے ایک جگہ اقبال فیض اور ساتھ راشد کا بھی ذکر کیا ہے جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور سی پی اور یو پی والوں کے لیے پنجاب ایک خندہ استحضا ہے ایک ٹانٹ ہے تو انہوں نے اتنی خدمت کی ہے اس میں بلکہ وہ جو انہوں نے بات کی نا وہ کہتے ہیں کہ اقبال جب اقبال کہتے تھے تو اہل زبان ہستے تھے بعض اوقات اہل زبان جو تھے وہ اس پہ ہستے تھے کہ جی یہ کیا ان کا تلفز گیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو جو پنجاب کا کلچر ہے اور جب میں نے ایمار راشد کو میں نے سنا یہ قرت علین حیدر لکھتی ہیں اور اس کا میں نے بغیدہ حوالہ بھی دیا ہے کتاب میں مضمون میں ایک میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فیض یا اقبال یا یہ لوگ پنجاب سے جڑے رہے اور انہوں نے اس زمین سے اور اس کلچر سے جو آپ نے بھی بات کی کہ جو عرضی ثقافتی ہے اثر پذیری ہے وہ لی تو یہ کوئی عیب نہیں ہے یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے اتنا رچ کلچر ہے اور اتنا مطلب اس سے انہوں نے کہا کہ جی وہ لازمی طور پر کرنا چاہیے تھا اور فیض کہ ہاں تو آپ کو استاد دامن کے حوالے سے متدد ایسی مثالیں ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مری میں مشہرہ تھا ایو مرزا کو سنا رہے ہیں کہ وہاں پہ استاد دامن بھی تھے تو استاد دامن نے جو نظم پڑی تو بھئی کیا وہ غزب کی نظم تھی کہاں ٹکنے والے سے میرے سمیت اور اس کا وہ کہتے ہیں جی جو عوامی لہن تھا اور جو ان کے موضوعات تھے عوامی انہوں نے تو لوٹ لیا جی مشہرہ تو یہی چیزیں تھیں جو فیض کو پنجابی کے قریب لائیں اور پنجابی کلچر کے قریب لائیں اور پنجابی شہری کی جو چند چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے طرف لے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ نسخہ ہے وفا میں پنجابی شہری کی مقدار بہت کام ہے آٹے میں نمک والا تناسب جس کو کہنا چاہیے تو فیض اردو شہری سے اتنی شہرت کمانے کے بعد پنجابی کی طرف کیوں مائل ہوئے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو میں نے متعدد جو ہمارے پنجابی کے لکھنے والے ہیں ان سے بھی بات کی اور بھی لوگوں سے میری اس سلسلے میں جب میں مواد تلاش کر رہا تھا تو اس سلسلے میں میں مختلف لوگوں سے ملتا رہا ایک تو فیض کا ذاتی ہے کہ کہا دوستوں نے کہ جناب آپ بھی لکھیں کچھ پنجابی میں تو ہم نے کہا چلو کہہ کے دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا کچھ یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ لینن پرائز پرائز لینے کے لئے گئے ہیں تو اس میں یہ بھی انہیں کسی کارنر سے کہا گیا کہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے تو آپ پنجابی میں بھی کچھ کہیں تو فیض کا تو ویسی ایک اوورال جو مزاج تھا وہ ہمارے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجابی کے صوفیوں جیسا تھا اس سے وہ انتہائی متاثر تھے تو کہتے ہیں کہ جی اس سلسلے میں بھی ان پر بہت گہرے اثرات تھے اور اس کے تحت بھی انہوں نے کہا لیکن جہاں تک میں نے یہاں پر لکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقدار میں کم ہیں چیزیں لیکن ان کا جو کنٹیبوشن ہے وہ فیض کو ایک نئی جید دیتا ہے ایک ایسی ایک اٹیچمنٹ ہے اپنے لوگوں سے اور وہ جو بلکل پچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ جو بلکل لے مین ہیں وہ جن کا تعلق اپنی زمین سے ہے اور جن کو ہم شاید اپنی زبان میں مزارے کہتے ہیں کبھی ہم ان کو کمی کہہ کے ان کو ہم یاد کرتے ہیں حالانکہ کمی تو کام کرنے والا ہوتا ہے اور کام کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا یہی ہماری وہ جگیر درانہ جو ذہنیت ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک علمیہ ہے کہ ہم جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کمی کہہ کے ہم ان کو رد کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اتنی خامیوں ہوتی ہیں جن کو ہم دور نہیں کر سکتے اور شاید ہم سامنا نہیں کر سکتے ان لوگوں کا فیض نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں مثلا آپ دیکھئے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ایک نظم بھی آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عوامی براہ راست عوام سے جو مقالمہ ہیں وہ آپ ان کی زبان میں ہی کر سکتے ہیں ان کے مسائل کا آپ کو درک ہوگا فیض پہ کئی لوگوں نے کہا کہ جی ڈرینگ روم میں بیٹھ کے شہری کرتے رہے یہ تو جناب ڈرینگ روموں کی شہری ہے لیکن بھئی وہ ایکٹیویسٹ تھے ریلوے یونین کے جلسوں میں وہ گئے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑا ہے اور وہ بقیدہ ایک متحرک جو ہیں وہ کارکن کی حصیت سے مختلف جو یونینز ہیں ان کے وہ جاتے رہے ہیں جلسوں میں اور انہوں نے بقیدہ موٹیویٹ کیا اور ان کے لئے انہوں نے کام کیا تو یہی جو نظم ہے آپ ذرا اس کو دیکھئے اور اس تناظر میں لیں کہ وہ لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو میند کش طبقہ ہے اور جن کو ہم لوگ ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں ان کے پیشوں کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی میار نہیں ہے کسی طرح کا کوئی میار نہیں ہے کہ جس کو میار بنا کر ہم ان کی مضمت کریں یا انہیں ہم سمجھے کہ وہ حقیر ہیں یا وہ کمتر ہیں ان کے بارے میں ایک ہی جو نظم میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں انسانی عظمت کا بھی اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کیا ہے انسان کیا چاہتا ہے انسان عزت نفس چاہتا ہے وہ عزت نفس اس کو کتنی عزیز ہے اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کسی الیٹ کلاس سے ہی ہو تو اس کی عزت نفس ہوتی ہے اور اگر کوئی بچارہ ایک بلکل ہی محنت کش طبقے کا فرد ہے تو اس کے اندر عزت نفس نہیں ہے یا خودداری نہیں ہے پوری نظم ربہ سچیا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ دوستوں کے لئے ربہ سچیا تونتے آکھے آسی جاوئے بندیا جگ دا شاہ ہے توں سڑیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے سڑا نیب تے آلی جاہے توں ایس لارے تے ٹور قد پچھے آئی کی ایس نمانے تے بیتیاں نے قدی ساروی لئیو ربسائیاں تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے کتے دھونس پھلت سرکار دیئے کتے دھاندلی مال پٹوار دیئے اب یہ ہمارے کسان اور دہکان جو بچارے سارا دن اور اتنی چھٹھرتی ہوئی راتوں میں میں ایک کسان گرانے سے تعلق ہے میرا مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ان لوگوں کے لئے انہا جگہ آ رہے ہوتے ہیں جو میں بڑی ماذرس سے کہوں گا جو ہمیں پنڈو کہہ کے یا ہمیں یہ کہہ کے یہ تو بالکل انپڑ اور گوار اور اجڑ لوگ ہیں ان کے لئے ہم کمارے ہوتے ہیں اور ان کو ہم دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی روزی اور روٹی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ دیاز سے جڑا ہوا ہے لیکن بہت ہی ماذرت کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہماری ذہنیت نہیں بدلی یہ ہے ہم اسے گلوبل ایج میں آ کر بھی ابھی تک اسی طرح کی ذاتوں اسی طرح کی مطلب ہے وہ جو تقسیم ہے اور وہ جو تفریق ہے اس میں ہم بٹے ہوئے ہیں اور یہ فیض کے آپ کو ساری پس منظر میں سوچئے تو فیض جو بات کہہ رہا ہے کتے دھونس پلس سرکار دیئے کتے دھاندلی مال پٹوار دیئے ایمیں ہڈا وچ کلپے جان میری جمیں فائی وچ کونج پرلام دیئے چنگا شاہ بڑھایای رب سائیاں پولے خاندیاں وار نام دیئے اب جو پولے کھانے کا عمل ہے جنہوں نے نہیں کھائیں وہ کتن نہیں اس کو جان سکتے اس کی عذیت کیا ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ بندے زیادہ رکھ لیں آپ چھترال ضرور کریں لیکن ہمیں روزی روٹی کے لیے کام بھی کرنا ہوتا ہے آپ ذرا جلدی کر لیں آپ بندے بڑھا لیں بندوں کی تداد بڑھا لیں ضرور ہمیں چھترال ضرور کریں آپ نے کرنا ہے آپ صاحب ہیں آپ سائن ہیں ہمارے آپ مارے وڈیرے ہیں آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن آپ بندے تو بڑھا دیں کم از کم ہم روزی روٹی کے لیے تو نکل سکیں ہمارا کچھ تو وقت بچے تو پولے خاندیاں وار نام دیئے کوئی بھی کام ہے وہ کرے گا لیکن اس کے بدلے میں کیا ملے گا کوئی صلح نہیں ملے گا بلکہ اس کو لان تا نہیں ملے گی میں نو شائنی چاہی دی رب سائن اب وہ جو خلیفت اللہ فیل ارض کا جو کنسیپٹ ہے اس پہ ذرا گوھر کریں انسان کو کتنی بڑی قدر و منزلوں سے نوازہ گیا ہے لیکن یہاں کیا ہے میں نو شاہنی چاہی دی رب میرے میں تے عزت دا ٹکر منگنا میں نو تانگنی مہلا ماریاں دی میں تے جیوین دی نکر منگنا میری منے تے ساریاں میں مننا میری منے تے ساریاں میں مننا میری منے تے تیریاں میں مننا تیری سونجے اکوی گل موڑا جے اے مانگ نہیں پجدی تے ربا پھر میں جاوان تے رب کو ہور لوڑا دوستر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیض نے اپنی پنجابی شائری میں بطور خاص کن موضوعات ایک خامہ فرسائی کی ہے دیکھیں جو ایک تو وہی جن کا میں نے ذکر کیا کہ دہی زندگی کے مسائل ہیں وہ آپ اس نظم کو لے لیں یا آپ لمی راست سی درد فراق والی اس کو آپ لے لیں یا اٹھ اتانو جٹا مردہ کیوں جائیں ایک ایک ہی بات کرتے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ یہ کسان یہ جو دہات کے مسائل میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں جو جگیر دیرانہ نظام کا براہ راست ظلم و ستم کا حصہ بن رہے ہیں انہیں ایکہ کر لینا چاہئے ایک تو وہ یہ میسج دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو میں نے محسوس کیا کہ ان کا جو انقلاب اور انقلاب جو مطلب گراس روٹ لیول سے جب شروع ہوتا ہے عوامی سطح سے جب وہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی اس میں سلاف زدگان کے حوالے سے بھی نظم ہے کہ کیا ہوتا ہے اور ان کا کون پرسانے حال ہوتا ہے امداد کے دعوے ہوتے ہیں لیکن امداد فرام کرنے والے کون ہیں اور وہاں تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی یہ سارے موضوعات جو ہیں ہمیں ان کے ہاں ملتی ہیں ڈوک صاحب ایک سوال جو امرتہ نے ایک پنجابی انٹرویو میں فیض صاحب سے کوچھا تھا کہ اردو سے آپ کا پہلا عشق ہے تو کیا پنجابی کو آپ کا دوسرا عشق قرار دے سکتے ہیں تو فیض صاحب نے جو اس پہ جواب دیا فیض نے کہا تھا کہ پنجابی سے عشق میرا پہلا ہی عشق ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے وہی باتیں جو میں پہلے دورا چکا ہوں تو اس کے لئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو دہاتی آدمی ہیں بھئی تو جب بھی میں جاتا تھا اپنے دہات تو وہاں پہ مجھے ہیر سننے کا موقع ملتا تھا اور آپ میڈیم تو اب صاحب آپ ماشاءاللہ بہت بالگ نظر نقاط بھی محقق بھی ہیں اور سارے دوست میرے پڑے لکھے حیوال ہیں میڈیم کا تو کوئی مسئلہ نہیں رہا پوری دنیا میں نہیں رہا آپ بات کریں آپ کا ٹیچ کیا کہہ رہا ہے آپ کا جو متن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے پنجابی کے حوالے سے اگر ہم وارش شاہ کو یا شاہ حسین کو یا بلے شاہ کو یا ان صوفیاء کو آپ علیہ دا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو پیدا نہیں مطلعہ جس کو ہم اس کو پاٹ نہیں سکتے اس خلیج کو تو فیض نے انہی کا مطلعہ حوالہ دیا کہ بھئی پنجابی ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی دوسرا عشق ہے پنجابی میرا پہلا عشق ہے اور ظہر ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں ان کے اردو کلام میں بھی نظر آتے ہیں وہ انتصاب جو نظم ہے وہ پوری کے پوری نظم ہے آپ سے کیا کہہ رہی ہے وہ کل لوگوں کی بات کر رہے ہیں اس میں ریل بان ہیں اس میں پوچوان ہیں اس میں کسان ہیں اس میں طالب علم ہیں اس میں کاشتکار ہیں اس میں مزدور ہیں اس میں پوسٹ مینوں کے نام ہیں تو وہ پوری نظم بھی اگر موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ پتا چلے کہ فیض کے اردو کے ہم اندر بھی چیزیں ہیں اور اتنی واضح چیزیں ہیں کہ آپ کو یہ بڑی حیرت ہوگی کہ انہوں نے اس سے بہرحال چیزوں کے موضوعات بھی لیے ہیں اور براہ راست جو ایک عوامی لہن ہے وہ بھی ان کے ہم عمر کر سامنے آتا ہے اسی پہ میں تھوڑا سا تفصیلی چاہوں گا کہ فیض کی اردو شاعری میں پنجابی ادبو سقافت کے مختلف آثار آپ نے دریافت کی ہیں اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بتایا سب ایک تو یہ ہے کہ میں نے بات کی کہ جو پنجاب کی ایک لینڈسکیپ ہے اس کے آپ کو جا بجا نمونے ملیں گے فیض کے ہاں ملیں گے پھر جہاں کہیں بھی مزدوروں کی اور کسانوں کی اور غریبوں کی اور مسائل سے جو بیچارے پٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات ہوگی وہاں فیض یقیناً وہی جو مسائل ہمارے دیاد کے ہیں انہی کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ لائے گا اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک آدھ کوئی اگر انتصاب جو ہے اہاں جی میں آپ کو وہ چیزیں اچھی کتاب کا مطلب ہے بلکہ جی میں وہ کرتا ہوں لیکن آپ دیکھئے یہ ذرا آپ دیکھئے ایک ان کی جو نظم ہے دیکھ کہ آہن گر کی دکاں میں تند ہیں شولے سرخ ہے آہن پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسموں زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر دیاد کا رہنے والا کوئی گاؤں کا باسی ہو اور اسے لہار کی دکان کی چلتی ہوئی دھونکنی کا اندازہ نہ ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ کیسے آہنگر جو ہے وہ تند شولوں سے اتھیار تک اور اوزار تک ڈال رہا ہے جس کا تعلق زراد سے ہے جس کا تعلق زمین سے ہے اس میں درانتی ہے اس میں کسی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اسلحہ بھی ہے اسلحہ بھی وہ ڈالتے تھے اور اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو وہی جو فارسی کا اضحاق کا آپ سمجھیں درفشی کاویانی درفشی کاویانی مارے مارے زہاق اور یہ ساری تلمیحات تو یہ ساری تلمیحات آپ کو ملیں گی یعنی اس کے بیگرانڈ میں وہ جب جنگ کے لئے اٹھتا ہے اس بادشاہ کے خلاف جب اٹھتے ہیں وہ تو آہنگر ہی تو ہے جو لوگوں کے لئے اسلحہ بناتا ہے کعوی آہنگر کعوی آہ جی تو اس کے لئے وہ کتنا تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیاد کی طرف لے جائیں گی پھر وہ جو ایک پوری نظم ہے اس میں میں صرف ایک شعر آپ کو سناوں گا زیادہ میں نہیں اس میں ایک دو چیزیں ہیں زندگی کیا کسی مفلس کی قبعہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں اب میرا خیال ہے کہ آپ کو مزدوروں کے علاوہ اور دیہات کے غریب عوام کے علاوہ کسی کا لباس ایسا نظر نہیں آئے گا میں نے تو نہیں دیکھا مجھے بھی کوئی بیس تیس سال ہو گئے ہیں شہروں میں رلتے ہوئے زندگی پہیا چلانا ہوتا ہے خرم نے بھی تو اس کو میں نے تو نہیں کبھی بھی یہ مظہرہ کیا کہ کسی اس کا تعلق متوسط طبقے سے ہو یا اس کا تعلق اشرافیہ سے ہو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے دامن پہ یا اس کے کرتے میں کوئی پہواند لگاؤ میں نے تو نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں تو فیض نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے محول سے اور اپنے دیہات سے لئی ہیں اور پھر ان کی جو نظم ہے کتے ٹھیک ہے جی اس کو تو میں نہ بھی پڑھوں تو آپ ساروں کو یاد ہے وہ آقا کون ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے انسانوں کو انسان کی بجائے ہیوان سمجھتے ہیں اور کیسے وہ بچارے دم ہلاتے ہو ان کے پیچھے جاتے ہیں ہماری اپینین کوئی نہیں ہے میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں یہ لاہور کے ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں تک بات پہنچ جائے گی مجھے خوشی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ووٹ میں اور سیلیکشن اور الیکشن میں ہمارے ہیں بہت فرق ہیں ہمارے دیات میں اب بھی بے شمار ایسے دیات مجود ہیں بے شمار ایسے موزے مجود ہیں ایسے ایریاز مجود ہیں کہ جہاں پہ ہم صرف نمبردار کے ایک دفعہ کہنے سے سارے کے سارے گاؤں کے جو ووٹ ہیں وہ ایک کینیڈیٹ کو چلے جاتے ہیں کوئی مرضی نہیں ہوتی کسی کی اس میں روح صاحب اس عمد میں فیض کی نظم انتصاب جو ہے جی میں آخر پہ وہ پڑھنا پسند کروں گا آپ کے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آر ڈی این کم بہت خوبصورت نظم ہے اس کے حوالے سے انتصاب ساروں نے سنی ہوگی نظم میں آج حصہ ڈال رہا ہوں فیض صاحب کے یہ نظم بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے نام اور آج کے غم کے نام آج کا غم کے ہے زندگی کے بھرے گلستان سے خفا زرد پتوں کا بن زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام کرم خردہ دلوں اور زبانوں کے نام پوسٹ مینوں کے نام تانگے والوں کے نام ریل بانوں کے نام کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام جیالے بھی بھوکے ہی بنتے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے زندگی دی ہے قربان کی ہے کسی آدرش کے لیے کسی نظریہ کے لیے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نظریہ میں کتنی سچائی تھی لیکن خواب دکھائے گئے جھوٹے خواب اور جھوٹے خوابوں کے پیچھے لوگوں نے زندگیاں قربان کی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں بادشاہ جہاں والی معصیوہ نائب اللہ حفیل عرض دہکان کے نام جس کے دھوروں کو ظالم ہنکان لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے اب یہ روز ہوتا ہے جب بھی الیکشن کا اور جب بھی اس طرح کا محول ہوتا ہے ایک وڈیرہ چوری کرواتا ہے دوسرا چھڑواتا ہے اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو ووٹ مانگنے کے لیے اور طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے سر پہ آ جاتا ہے یہ سارے ہتھکنڈے ہیں اور یہ سارے موجود ہیں جس کے دھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگوشت پتوار نے کٹ لی دوسری مالیہ کے بہانے سے سرکار نے کٹ لی جس کی پگزور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئیں ان دکھی ماں کے نام رات میں جن کے بچے بلگتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوں سے سنبھلتے نہیں وہ جو بڑے بڑے محلات میں بیچاری نوکری کرتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو وڈیروں کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں نیند کی مار کھائے ہوئے بازوں سے سنبھلتے نہیں دکھ بتاتے نہیں اور منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں ان اسی ناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجا گئے ان بیہتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکتا گئے کیونکہ وڈیرے کو تو بہارہ لے گئے ایک سواگ راز چاہیے اس کو شادی نہیں چاہیے جن کے بدن بے ریا بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکتا گئے بیواؤں کے نام کٹڑیوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک کاشاک سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو جن کے سائوں میں کرتی ہے آہو بکا آنچلوں کی ہنا چوڑیوں کی خنک کاکلوں کی محق آرزو مند سینوں میں اپنے پسینے میں جلنے کی بھو آرزو مند سینوں میں اپنے پسینے میں جلنے کی بھو پڑھنے والوں کے نام وہ جو اصحابِ طبل و علم کے دروں پر کتاب اور کلم کا تقاضی لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے اور لوٹ کر گھر نائے وہ جو اصحابِ طبل و علم کے دروں پر کتاب اور کلم کا تقاضہ لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے اور لوٹ کر گھر نہ آئے وہ معصوم جو بھولپن میں وہاں اپنے نننے چراغوں کی لوکی لگن لے کے پہنچے جہاں بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انتراتوں کے سائے بٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انتراتوں کے سائے ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردہ کے شبطاب گوہر قید خانوں کی شوری داراتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام وہ جو خوشبوہ گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نظم آپ فیض کے حوالے سے اور ان کے جو ابتدائی زندگی کے ان کے تجربات ہیں اور ان کی اپنے زمین سے جو کمیٹمنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کے دلی اور ذنی اور روحانی رابطے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ نظم ان کی ایک برپور گواہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم میں انہوں نے ہر ایک طبقے کی اس محروم طبقے کی بات کی ہے کہ جو ہمارے اردگرد مجود ہے اکثریت میں مجود ہے لیکن بھی زباں ہے اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے فیض کی اردو شاعری کے پنجابی تراجم پر مشتمل کتاب رات دی رات کا خوبصورت تجزیہ کیا ہے بعض فیض دوستوں نے ان تراجم کو ناکس یا غیر ویاری قرار دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ جو ہے مبنی برحقیقت ہے سادھ ہے صاحب مرزا زفور حسن صاحب جو تھے جو تھے وہ بھی فیض کے عاشقوں میں تھے اور فیض سے محبت کرنے والوں میں تھے اسی طرح ہمارے جو احمد سلیم ہیں ماجد صدیقی صاحب ہیں اور احمد سلیم نے تراجم کیے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کتاب پہ انہوں نے کسی بھی طرح سے اس کے ٹیٹل پہ یہ نہیں دیا اور یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا گئے یہ ترجمہ ہے اور مترجمین کے نام بھی نہیں دیئے بلکہ رات دی رات اور نیچے فیض احمد فیض لکھا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کتاب جب ہندوستان میں پہنچی تو وہاں سے بھی مجھے لوگوں نے کہا کہ اچھا فیض کی پوری کتاب ہے جو پجابی کے حوالے سے ہے تو کہتا ہے اس میں مجھے ان کی جو نیت ہے وہ ذرا خراب لگتی ہے اور شاید وہ سستی شورت چاہتے تھے یا پبلشر چاہتا تھا کہ اس کی کتاب زیادہ بکے اور کہ فیض کے نام سے لوگ اس کو خرید دیں لیکن صحیح صاحب دباچے ہی میں ان دونوں نے اس بات کا ذکر کر دیا ہے اور فیض نے بھی جو اس پر لکھا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ میری نظموں کے تراجم ہیں میں نے بہت کم ایسی پنجابی کی چیزیں لکھی ہیں لیکن یہ ترجمے جو ہیں یہ بھی مجھے تخلیقی ترجمے لگ رہے ہیں اور انہوں نے خود جو ہے ان دونوں مترجمین کی جو کوششیں ہیں ان کو بہت سرہا ہے مرزا زفر ورسن صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعض جو پنجابی دوست ہیں مثلا انہوں نے صوفی طبصم صاحب کا نام لیا ہے یقیناً بڑا نام ہے فارسی سے بھی اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے غالب کے بھی ترجمے کی ہے ہاں جی بہت انہوں نے ترجم کی ہے آجا ویک میرا انتظار آجا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی ان ترجم کو ہے جو وہ ناکس قرار دیا ہے لیکن صحیح سا میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے آپ کہہ کہ ان ترجم کو آپ ناکس قرار دیں ان کو آپ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اردو کا اور ایک پنجابی کا کوئی ایک آت چیز آپ کو میں ایک اردو کا شیر ہوگا اور ایک اس میں جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کی ایک آت چیز جو ہے وہ میں جو میرے سامنے آ گئی ہیں چیزیں وہ میں اب یہ درہ دیکھئے یہ ماجد صدیقی صاحب کا ایک ترجمہ ہے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے فیض صاحب کہتے ہیں ماجد صدیقی صاحب نے ترجمہ کیا ہے پنجابی یہ بھی ذرا سن لیجئے پھل کلیاں دے روپ سوارے گلے پونڈ بہاران دی پھل کلیاں دے روپ سوارے گلے پونڈ بہاران دی آوی جا جے قسمت جاگے سڑے ہوئے گلزاران دی یہ ان کا پنجابی ترجمہ ہے آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا کریں کیسے آپ نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے وہ رات جو کہ تیرے گیسوں کی رات نہیں یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہم دم وسالے یار فقط آرزو کی بات نہیں فیض کہہ رہے ہیں ماجد صدیقی کہتا ہے اینا ڈل نہ اسانتے آج راتی اینا ڈل نہ اسانتے آج راتی متے فیر نہ ساتھو ویہائی ہو جاوے رات بھلک دی جس دے متھڑے تے ہونہ نہیں جھمر تیریاں زلفان دا بڑی بات ہے تانگ ویسال والی اے پر میریا بولیا سجنا ہوئے اے پر میریا بولیا سجنا ہوئے اپو یارنو سیج تے کھچ لیا ون چلے وسنا ترسیاں صدران دا بہت قریب ہے بلکل اگر آپ اس کو تخلیقی ترجمہ کہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا ایک اپنا مزاج ہے پنجابی کا ایک اپنا مزاج ہے ترجمے کو اپنی زبان کے قریب رہ کر ہی کرنا چاہیے اگر اس میں پنجابی کی روایت کا سوفیانہ روایت کا اس کے مزاج کا آپ کو ذائقہ نہیں ملتا آپ کو اس کا ایک جھلک نظر نہیں آتی تو میرا خیال ہے بیر ترجمہ بڑا ترجمہ ہے اسی طرح احمد سلیم کی ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو صرف ایک ان کا رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں حولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ کرار آ جائے فیض نے کہا تھا تو احمد سلیم نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے راتی انج دلے وچ تیری یاد کھڑاتی آئی راتی انج دلے وچ تیری یاد کھڑاتی آئی جیکن پولے پیری آون وچ اجار بہارا اب حولے کو انہوں نے پولے پہنی اگر پنیابی کو آپ سارے میرے خیال ہیں سمجھنے والے دوست ہیں جیکن پولے پیری آون وچ اجار بہارا جیکن مست ہوا دھمی دی ٹردی وچ تھلان دے اب جس نے تھل نہیں دیکھا جس نے تھل میں پروا کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے تھل کی رات نہیں دیکھی اب وہ میرا خیال ہے اگر اس سے کوئی لطف اٹھانا چاہے گا تو شاید اتنا نہ حاصل کر سکے جیکن مست ہوا دھمی دی ٹردی وچ تھلان دے سبر قرار جویں بے کارن لے روگی دیا سارا روگی دیا خبران سارا خبروں کو کہتے ہیں سبر قرار جویں بے کارن بے وجہ بے وجہ کو انہوں نے بے کارن بغیر کسے کارن دے بغیر کسے وجہ دے سبر قرار جویں بے کارن لے روگی دیا سارا میرا خیال ہے کہ اتنا تخلیقی ترجمہ اگر میں یہ کہہ کر یہ نہ آپ کہیں گے کہ اگر آپ پنجابی کو مسترد زبان سمجھ لیں اور انپڑ اور متروق لوگوں کی زبان سمجھ لیں تو پھر تو ممکن ہے آپ کا کہنا جو ہے وہ بجاہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ترجمہ کو لکھی ہے ان تراجم کی آپ بہت شکریہ منتظر رہیں گے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں عمریں ختم ہو جاتی ہیں باتیں ختم نہیں ہوتی وقت ختم ہو رہا ہے لیکن فیض کا فیضان جاری رہے گا فیض کے ایک شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا دست سیاد بھی آجز ہے کفے گلچیں بھی بوے گل ٹھہری ہے نہ بلبل کی زبان ٹھہری ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جیئے آپ سب کا بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی